بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مہم ہم اللہ کے پاس ہو جاتے ہیں جی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس ہو جاتے ہیں اللہ سے اور محبت کرنے لگتے ہیں شاہب بات دیکھیں انیکہ کتنی اچھی بچی ہے انہوں نے جواب دے کے فوراں اپنا مائک میوٹ کر لیا ہے گوڈ اچھا الحکیمو کل ہم نے کچھ اللہ کے صفاتی نام بھی پڑھے تھے الحکیمو کا مطلب کس کو یاد ہے سمن جی بیٹنے سمن جی بیٹنے سمن جی الحکیمو کل اللہ کا صفاتی نام پڑھا تھا نا اس کا کیا مطلب پڑھا تھا حکمت والا کیا باش کیا بہترین بچے ہیں ماشاءاللہ حکمت والا بہت سمجھ بوجھ والا الوکیلو اس کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے اسغر میں ہاتھ اٹھایا ہوئے ہیں جی اسغر جی چیٹ میں پوچھ رہی ہوں بیٹے الوکیلو اللہ کا ایک نام پڑھا تھا ہم نے کہ وہ وکیل ہے کیا مطلب ہے اس کا الوکیلو جی وہ ہوتے ہیں نا اچھا چلے میں آپ کو تھوڑا ہنٹ دوں جب کوئی ہماری پریشانی ہوتی ہے عدالت جانا پڑ جاتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو تو ہم وکیل ہمارا کیس لڑتا ہے نا تو وہ ہماری کیا کر رہا ہوتا ہے ہماری طرف سے کیس لڑتا ہے کسی بھی شخص کی طرف سے کیس پیش کرتا ہے عدالت میں تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے دوست کیا کرتے ہیں آپ کی بیٹے سکر آواز آپ کے دوست ہیں مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں مدد مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں یعنی آپ کا اگر کوئی مشکل کام ہے تو اس میں ہیلپ کرتے ہیں آپ کی آپ کے کام کرواتے ہیں ساتھ تو وکیل جب کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس جائے اور وہ عدالت میں اس کو کوئی کیس کرنا پڑ جائے تو وہ وکیل کو اس کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ میرا کیس لڑیں تو جب وہ اس کا کیس لڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وکیل دراصل وہ وکیل جو ہوتا ہے وہ اس کا کام آسان کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کا کام بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ وہی سے نکلا ہے لفظ اللہ سب سے اچھا کام بنانے والا یعنی اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں کوئی کام ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کوئی ہمیں پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو وہ مسائل حل کرنے والا وہ کام بگڑے کام بنانے والا سب سے بہترین کون ہے اسغل اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے شاباش اب یاد رہے گا ٹھیک ہے میٹھے تو الوکیلوں کا مطلب ہے کام بنانے والا کارساز کارساز ساز یہ میرا خیال ہے میں نے آپ کو اسلامیات کا چپٹر جب پڑھایا تھا نا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو سب سے پہلا چپٹر تھا اس میں نے آپ کو پڑھایا تھا دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص چاہیے اس میں ہم نے گھڑی ساز پڑھا تھا ٹھیک ہے تو گھڑی ساز کا مطلب ہم نے پڑھا تھا گھڑی بنانے والا تو کارساز کام بنانے والا ٹھیک ہے چلیں یہ ہم نے کل کتھوئی سے دھورائی کی آج ہم باقی کے اسمائے حسنہ پڑھیں گے یعنی اللہ کے صفاتی نام اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں صفاتی نام کتنے ہیں اور پھر ٹوٹل نام کتنے ہیں جی ساتھ شاہد جی اور پھر اللہ کا ایک اپنا کونسا نام ہے ذاتی ٹھیک ہے اس کا اپنا نام ذاتی جس نام سے ہم ہر وقت اس کو پکارتے ہیں تو کل ملا کے کتنے نام ہو گئے اللہ کے ہمس انڈریٹ انڈریٹ سو نام ہو گئے شاہب آج اللہ کے سو نام ہیں ایک اس کا ذاتی نام ہے اور باقی کے جو نام ہیں نینانوے جو نام ہیں وہ اس کی خوبیوں کی بجہ سے پڑھے ہیں ٹھیک ہے صفاتی نام پڑھے ہیں صفاتی نام ہیں وہ تو کل ملا کے سو نام ہیں کل ہم نے پندرہ نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی پڑھے تھے آپ تیسری جماعت میں بھی کچھ نام پڑھ چکے ہیں باقی کے ہم شروع کریں گے اللہ کے جس صفاتی نام سے وہ ہے الممیتو یہ آپ کو یاد ہے نا بیٹے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا ہر نام علف اور لام سے شروع ہوتا ہے علف اور لام ہم عربی گرامر کے حساب سے اس لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں جو لفظ بہت خاص ہوتا ہے جو چیز بہت خاص ہوتی ہے تو اللہ سے زیادہ خاص کوئی نہیں ہے تو اس لئے اللہ کے ہر نام جو ہے وہ علف اور لام سے شروع ہوتا ہے الممیتو الممیتو کا مطلب ہے یہ لفظ موت سے نکلا ہے جیسے ہم الممیتو سے ہی موت لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کون ہے موت دینے والا یعنی یہ تو آپ سب بچوں کو بھی ماشاءاللہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے زندگی دی ہے تو وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا اب وہ قیامت تک زندہ ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو زندگی ہے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو مثال کے طور پہ آپ لے لیں ستارہ ٹھیک ہے سٹارز جو ہوتے ہیں آسمان پہ اب اس میں تو جان نہیں ہے وہ ہماری طرح تو موو نہیں جیسے ہماری طرح تو گروہ نہیں کرتا کھانا وانا کھا کے جاندار چیز کیا ہوتی ہے جو چیز گروہ کرے جس کی جس جسامت پڑھے وہ کھانا کھائے اور وہ گروہ کرے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتی رہے وہ جاندار چیز ہے اب ستارہ ہے تو ستارہ تو ہماری طرح کی موومنٹ نہیں کرتا زنیرہ ادنان ریکویسٹنگ ریموٹ کنٹرول آف یور سکرین بیٹے ادھر ادھر نہیں چھیڑنا ہے آپ نے کچھ بھی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو ایک زندگی ہے جو ایک وقت ہے وہ مقرر کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو ستارے بھی ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح جانور ہیں اسی طرح پودے ہیں اسی طرح انسان ہیں المومی تو کا مطلب ہے موت دینے والا جس نے زندہ کیا ہے وہ ایک دن ان چیزوں کو ختم بھی کرے گا اچھا یہ سمجھ میں آگیا کوئی مشکل تو نہیں بیٹے مگر مشکل نہیں ہے تو نو لکھ دیا کریں ٹھیک ہے اور بچے آگئے ماشاءاللہ محلا آئی چلیں اچھا جو اب اللہ تعالی اگر موت دینے والا ہے تو زندگی بھی وہ ہی دیتا ہے تو اگر وہ موت دینے والا تو زندگی دینے والا بھی وہ ہی ہے ٹھیک ہے ال ہی یو کا مطلب ہے زندگی دینے والا زندہ بھی اللہ تعالی کرتا ہے اور موت بھی اللہ دیتا اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام ہے الہیو یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی جب وہ ختم ہو جائیں گی تو پھر کون رہ جائے گا اس کائنات میں صرف اللہ باقی رہ جائے گا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا چاہے کوئی چیز رہے یا نہ رہے اس لئے الہیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ کون ہے وہ اللہ ہے صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے القیوم القیوم قائم رہنے والا قائم اور دائم رہنے والا وہی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا ٹھیک ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن کون باقی رہے گا کون قائم رہے گا اپنی جگہ پر کون موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا ہے قیومو ہے یعنی کہ وہ قائم رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ الحیو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ الممیتو ہے وہ موت دینے والا ہے ہر چیز کو اچھا جی یہاں تک بتائیں یہ تین صفاتی نام اگر ان میں کوئی مشکل ہے اچھا یہ بچے انہیں ہاتھ پیٹے آپ لوگوں نے پہلے سے اٹھایا ہوتا ہے وہ بچے ہاتھ اٹھائیں جن کو بیٹے اس میں سے کوئی ایک بھی نام سمجھنے میں کوئی اگر پریشانی ہے جس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا ہے وہ ہینڈ ریز رکھے اور باقی بچے بیٹے لو کر لو آپ لوگ اچھا کسین کہہ رہی ہے نو میس پوچھ لوں میں عبد المعید جی بیٹے آپ نے کچھ پوچھنا ہے میں نے لیٹ آیا تھا کیونکہ میں نے نیٹ پروپلم تھا تو پھر آپ نے مجھے دوبارہ سے پڑھا بیٹے یہی چھا چلیں ٹھیک ہے جی مجھے پتا ہے آپ آج حالانکہ آپ ہمیشہ پہلے سے ہوتے ہیں آج آپ نیٹ کی وجہ سے لیٹ تھے کوئی بات نہیں یہ بیٹے ہم نے یہ تین نام پڑھے ہیں ابھی صرف یہ دیکھیں اسمائے حسنہ ہم نے کل کے تھوڑا سا آپ کے آنے سے پہلے تھوڑا سا کل کا ریویجن کیا تھا کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا اور آج ہم نے پہلا نام پڑھا اللہ کا صفاتی نام جس کا مطلب ہے موت دینے والا اور دوسرا نام ہم نے پڑھا ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور تیسرا نام پڑھا ہے قائم رہنے والا ٹھیک ہے اب اس کے بعد سے انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے الواجدو الواجدو یعنی کہ پالنے والا ہمارے دنیا میں جو پالنے پوسنے کا انتظام ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ہم بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے وہ خود اپنے کام نہیں کر سکتا تو والدین اس کو پالتے ہیں یہ والدین اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت والدین کی دلوں میں ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے والدین بھیئے ہیں ہمیں پالنے پوسنے کا انتظام کس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اور کس کے ذریعے کروا رہا ہے ہمارے والدین کے ذریعے الواجدو کا مطلب ہے پالنے والا تو کام تو سارے کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں وسیلے بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پالنے والا کون ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ کس کو بنایا ہے والدین کو بنایا ہے دیکھیں یہ آپس میں کتنے ہم آواز ہیں نا آپ کو یاد ہے ہم نے حمد میں ہم آواز الفاظ بھی کیے تھے ایک جیسی آوازوں والے الفاظ کیجئے لکھیے یہ بھی دیکھیں ہم آواز ہے ہم آواز الفاظ بھوتے ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی نکلتی ہیں الواجدو الماجدو الماجدو کا مطلب ہے بڑی شان والا بڑی شان والا کل آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ بادشاہوں کی کتنی شان اور شوقت ہوتی ہے وہ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ ان کے لئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے ہاتھی کی سواری بادشاہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی سے بڑھ کر تو کسی کی بھی شان نہیں ہے ان سب بادشاہوں کا بادشاہ بھی اللہ تعالی ہے جی سمن کہہ رہی ہیں بڑی شان والا تو سب سے زیادہ شان کس کی ہے اللہ کی جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ہر شخص خاموش ہو جاتا ہے بہت عدب اور بہت احترام سے سنتا ہے آپ نے نورملی دیکھا ہوگا کہ ہمیں جو انسان پسند نہیں ہوتے نا ہم اس کی بات سننا پسندی نہیں کرتے چاہے وہ بے شک ہم سے عمر میں بڑا ہو تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کی بہتر دھیان ہی دیتے حالکہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے یہ غیر اخلاقی بات ہے لیکن اللہ تعالی کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالی کا کہیں بھی کوئی ذکر ہو رہا ہو اللہ تعالی کی کوئی بات ہو رہی ہو ہم نماز دیکھیں پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں کتنے عدب سے کرتے ہیں اللہ تعالی کی بڑی شان ہے اللہ تعالی اپنا تخت ساتھے آسمان پہ بچھاتے ہیں اللہ تعالی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گی صدرت المنتحہ ایک بڑی عالی شان جگہ ہے جو بیری کا درخت ہے در حقیقت وہاں اللہ کا تخت موجود ہے کتنے عالی مقام پہ اللہ تعالی کا تخت موجود ہے اتنی شان والا ہے کہ تمام کائنات اس نے بنائی ہے اتنی ساری ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہی اتنی خوبصورت ہیں تو ان چیزوں کو جس نے بنایا ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا وہ کتنا پرنور ہوگا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے آپ سب بچے تو اللہ تعالی جنت میں اپنی جھلک دکھائیں گے تو مسلمان کے لئے سب سے بڑا توفہ وہی ہوگا اور آپ سب کو یہ توفہ انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا اچھا جی الواحدو یہ دیکھیں ایک اور ہم آواز لفظ آیا الواحدو الماجدو الواحدو واحد چلیں یہ تو آسان ہے یہ بچے بھوجیں گے آپ نے واحد جمع کیا ہے اردو میں بہت بچپن سے کرتے آ رہے ہیں واحد کسے کہتے ہیں واحد واحد لکھئے جمع لکھئے ارے واہ جواب بھی آگئے ہیں چیٹ میں جی محلاب واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ہم میری فاغ لکھتے ہیں وہ واحد ہوتا ہے واحد کس کتنے لفظ ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں چاباش ایک ہوتا ہے جی واحد کا مطلب ہے ایک تو اس کا مطلب ہے الواحدوں کا مطلب کیا ہوگا جی مریم ممتاز الواحدوں کا مطلب کیا ہو جائے گا پھر مس اکیلا شاباش شاباش جی فاسفہ کا جواب بھی آیا چیٹ میں اکیلا سمن کا آیا شاب عبد المعید کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے شاباش ایمان کہہ رہی ہیں شاباش سب کے جواب ٹھیک ہیں الواحدوں کا مطلب ہو گیا ایک اکیلا یعنی اللہ ایک ہے اچھا یہ بھی ویسے کومن سنس کی بات ہے نا اگر ایک ہی کام کو دو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں لڑائی ہوتی ہے اب مثال کے طور پر دو بہنیں مل کر کام کر رہی ہیں تو ایک بہن کہے گی کہ نہیں بھئی ایسے نہیں ایسے ٹھیک ہے دوسری بہن کہے گی کہ نہیں بھئی آپ کو نہیں صحیح پتا مجھے صحیح پتا ہے مجھے زیادہ سمجھ ہے ایسے نہیں اس کو ایسے کریں گے اب وہ کام ہوئی نہیں پائے گا تو یہ ایک کومن سنس کی بات ہے یہ بات تو ہر بچہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر دنیا کو دو لوگوں نے بنایا ہوتا تین لوگوں نے بنایا ہوتا تو ان میں تو لڑائی ہو رہی ہوتی ایک کہتا کہ نہیں بھئی سورس تو ادھر گھومے گا زمین اس طرف گھومے گی دوسرا کہتا نہیں زمین تو دوسری طرف گھومے گی تو یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس تمام کائنات کو بنانے والا ایک ہے جب ہی تو اس کا سسٹم اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے اللہ ہی تو جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے نا کہ یہ کام کیسے چلے گا نظام کیسے چلے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اکیلا ہے ٹھیک ہے ہم نے اسلامیات نے پڑھا تھا مطالعہ قرآن حکیم میں کہ مشرقین جو تھے وہ بتوں کو مانتے تھے اور کسی ایک بت کو نہیں مانتے تھے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے ہر کام کے لئے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھا تو ہمیں یہ بات تو بیسی سوچ کے سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی بے وقوفی کرتے تھے یہ انہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ ایک دنیا کے لئے اتنے سارے جو خدا ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے دنیا تو ایک ہی اللہ نے بنائی ہے جب ہی تو وہ اتنی پرفیک طریقے سے اتنے منظم طریقے سے چل رہی ہے الواحدو کا مطلب ہے ایک اکیلا السامد وہ پڑھا تھا ہم نے سورہ اخلاص کیسے یاد آئی سورہ اخلاص اخلاص کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا خالص ہونا پاک ہونا کل ہو اللہ ہو احد کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ ہس سامد اللہ کیا ہے سامد کا مطلب ہم نے وہاں پڑھا تھا ابھی آپ کو ایسے جلدی جلدی یاد آئے گا نا ایسے بہترین طریقے سے زنیرہ سے پوچھ لیتے ہیں اللہ بنیاز ہے شاوش اللہ بنیاز ہے اب کون بچہ بتائے گا مجھے آپ لوگوں نے چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں میری نظر چیٹ پہ بھی رہتی ہے میں وہاں سے بھی دیکھتی جاتی ہوں بے نیاز کا مطلب بے نیاز بلکل ٹھیک بتایا اردو میں ترجمہ ہے اس کا بے نیاز زنیرہ نے بتایا اب آپ بتائیں بے نیاز کا مطلب کیا ہے بے نیاز تو وہ ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے آیان محمود جی آپ بتاؤ بیٹے آیان محمود کسی سے غرض نہیں ہے جی بیٹے ہاں شاباش اس کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیاس لگے گی آپ پانی پییں گے مس کو بھوک لگے گی بے نیاز صحیح نوسا کہہ رہے بے نیاز اللہ کے سوا کوئی تو مجھے بھوک لگے گی تو ظاہر ہے مجھے کھانے کی ضرورت محسوس ہوگی مجھے نیند آئے گی تو مجھے جب تھکن ہو جائے گی تو مجھے نیند کی ضرورت محسوس ہوگی کہ میں مجھے لگے گا مجھے ایک نیند لے لینی چاہیے میں سو جاؤں میں آرام کر دوں مجھے میرے اندر طاقت کم ہے تو میں کوئی کھانا کھاؤں میں فروٹ کھاؤں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو اللہ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے تھکن ہی نہیں ہوتی وہ تھکتا ہی نہیں ہے اسے نیند بھی نہیں آتی نیند تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی اونگ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں اور ایک لمحے کے لیے آپ کو نیند کا جھونکہ آئے اور آپ بالکل پھر ٹھیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سونا تو دور کی بات ہے وہ تو اونگتا بھی نہیں ہے تو بے نیاز کا مطلب ہے سب سے سواری اسمد کا مطلب ہے سب سے بے نیاز سب چیزوں سے بے نیاز سب ضرورتوں سے بے نیاز یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سمن کہہ رہی ہیں اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں شاباش تو یہ اچھا چاند ایک نام ٹھیک ہے یہ ہمیں آپ کو واحد ہو آپ نے کتنی آسانی سے پہچان لیا سمد کتنی آسانی سے پہچان لیا کیونکہ یہ صورت میں استعمال ہوا تھا آپ اس کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لیے القادر یہ بھی آپ بہت اچھے سے پہچان لیں گے میں اس کو تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی سمجھانے کی بچے سمجھا دیں گے میں اس کو القادر آپ نے پہلے سمجھ میں پڑھا تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہم تو ہر کام نہیں کر سکتے لیکن اللہ قادر ہے تو اب ہم پوچھ لیں گے کسی ایسے بچے سے جس نے پہلے نہیں بتایا مویز کاشیف جی بیٹے آپ بتاؤ مویز کاشیف آپ انمیوٹ کرو بیٹے مویز بیٹے انمیوٹ کرو آپ کرنے ہی پا رہے کیا اچھا شازین آپ سوری شازین آپ بتائیں بیٹے شانزے نے انمیوٹ کیا جی آپ بتاؤ بیٹی شانزے میرس قادر ہاں جی جی قادر تو لکھا ہے قادر کا مطلب کیا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ قدرت رکھتا ہے دیکھیں آپ ہر چیز کام نہیں کر سکتی کچھ کام کر سکتی ہیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں لیکن اللہ سب کام کر سکتا جی تو قادر کا مطلب ہے اس کے اختیار میں ہر چیز ہے ٹھیک ہے اس سے یاد رہے گا ٹھیک ہے شاباش تو قادر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اختیار میں ہر چیز ہو ٹھیک ہے اللہ قدرت رکھتا ہے اللہ قادر ہے یعنی اللہ کے اختیار میں ہے ہر کام اس کے اختیار میں ہے مس پلیز آپ سبحان سے آنسر پوچھیں اچھا سبحان بیٹے آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو میں آپ سے پوچھ لوں گی کیونکہ اس میں پارٹیسمنٹ میں اتنے سارے بچے ہیں سارے نام ایک ساتھ سکرین پر نہیں آتے جو بچے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہینڈ ریز کیا ہوتا ہے تو ان کے نام سامنے آ جاتے ہیں سبحان بیٹے آپ بھی ہینڈ ریز کیجئے تاکہ آپ کا نام بھی اس میں پارٹیسمنٹ میں اوپر آئے چلے میں آپ اس میں میں ڈھونڈ لیتی ہوں آپ کا ہر ہینڈ نہیں آ رہا ہے چندہ مکمل فاطمہ کہہ رہی ہے مکمل قدرت رکھنے والا اور اچھا جی مس پرہ کہہ رہی ہے مکمل قدرت ٹھیک ہے سامن صحیح ہے ٹھیک ہے سب کی آنسر تو قادر کا مطلب ہوتا ہے مکمل قدرت رکھنے والا یعنی اس کے اختیار میں ہر چیز ہے ٹھیک ہے سب کچھ وہ کر سکتا ہے چلیں المقتدرو المقتدرو یہ بھی آپ سمجھیں اسی لفظ سے نکلا ہے ابھی سبحان کا نام ڈھونڈ لوں میں جرہا سبحان کہہ رہے ہیں کہ میں اس مجھ سے پوچھ لیں کہاں ہیں سبحان بیٹے پارٹیسپنٹس میں آپ کا نام چیٹ میں آ رہا ہے جبکہ بیٹے سبحان آپ کا نام مجھے پارٹیسپنٹ میں نظر نہیں آ رہا جبکہ چیٹ میں آپ کا نام آ رہا ہے ایسا کیوں ہے کوئی جادو آدھو ہے کیا ارے میں اس کو جادو بھی آتا ہے سبحان بیٹے آپ کسی آپ کا بیٹے نام کیوں نہیں اس کا پارٹیسپنٹ میں مجھے آ رہا ہے نظر شازین مریم خسین سمر فاطمہ اسفرہ سعاد آیان مریم امیو سفیان اروج آسفہ اروا موسیٰ آلیان اچھا سبحان بیٹے آپ چیٹ میں دیجئے آنسر المقتدرو المقتدرو کا کیا مطلب ہے تینوں کے نام سا اچھا یہ بات ہے ٹھیک ہے آسفہ ٹھیک 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 آسفہ دانیال ان کے ساتھ آپ بیٹھیں جب ہی وہ تین اچھا ایک لائن میں اتنے نام نہیں آتے نا جب ہی تو اچھا اب بتائیے ٹھیک ٹھیک جی سبحان اب بتائیں المقتدرو خبر خبر دینے والا المقتدرو کا مطلب ہے نہیں نہیں مقدموں نہیں پوچھتی بیٹے میں المقتدرو المقتدرو اقتدار رکھنے والا ہی اقتدار رکھنے والا اقتدار کہتے ہیں حکومت کو ٹھیک ہے شاہ باز سوری بیٹے اصل میں نہ پتے کہ وہ آپ تین بچے اکھٹے ایک ڈیوائس سے لے رہے ہیں نا کلاس تو آسفہ کا نام سامنے آرہا ہے دانیال کا اور آپ کا نام کمپلیٹ نظر نہیں آرہا جب ہی مجھے تھوڑی سی کنفیجن ہو گئی سوری بیٹے اچھا چلو ٹھیک ہے آئندہ میں ذہن میں اس طرح رکھوں گی پہلے اصل میں نا آپ آسفہ کا پھر سبحان کا نام آتا تھا اور دانیال کا لاز میں آتا تھا تو آپ کا نام سامنے آ جاتا تھا ٹھیک ہے بیٹے سوری چلو چندر اچھا صحیح بتایا آپ نے بالکل المقتدروں کا مطلب ہے اقتدار رکھنے والا یعنی کہ حکومت اسی کی ہے حکومت اسی کی ہے ملکوں پہ تو لوگ حکومت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ملک کے کام جو کرنے ہیں کون کرے گا کوئی تو لک آفٹر کرے گا جیسے آپ کے گھر کا انتظام ابو لک آفٹر کرتے ہیں وہ جوب کرتے ہیں پھر کچن کا کام امی لک آفٹر کرتی ہیں دیکھتی ہیں دیکھ بھال کرتی ہیں ایسے ہی دنیا کا نظام کون سنبھالے ہوئے ہیں اللہ ہے وہ مکمل اقتدار رکھتا ہے حکومت کرتا ہے پوری دنیا پہ ٹھیک ہے المقدمو یہ آپ نے پہلے بتایا تھا پہلے ہی خبردار کر دینے والا ہم نے ایک قصہ نو پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اب اس قوم کو خبر کر دی تھی کہ دیکھو بتوں کی پوجہ نہیں چھوڑو گے تو عذاب آئے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر انسان کو پہلے سے خبر کر دی ہے کہ دیکھو فلا کام کرو گے تو ایسے ہو جائے گا برے کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برائی ہو جائے گی اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے برے کام کی بھی خبر دے دی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اچھے کام کی بھی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں خبردار کیا ہوا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ غلط کام اس لے کیا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ انجام ہو جائے گا مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ کرتا تو یہ تو بہانہ وہاں چلے گئی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں خبردار کیا ہوا ہے اور خبردار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیئے تھے ٹھیک ہے الموخر محلت دینے والا اب یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جب اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے ہمیں کہ دیکھو بیٹے سوری یہ غلط مجھ سے میرے مجھ سے نکل گیا لفظ بیٹا تو میں آپ کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ دیکھو برا کام کرو گے تو سزا ملے گی اس کی لیکن فوراں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ محلت دیتا اپنے بندے کو کہ تھوڑی سے اس کو ٹائم دے کہ یہ ابھی سنبھل جائے گا دیکھو تھوڑا اس کو ٹائم دے دیتا ہوں کہ شاید یہ معافی مانگ لے شاید یہ سمجھ جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو ساڑھے نو سو سال کی محلت دی تھی ابھی سنبھل جائیں گے ابھی سنبھل جائیں گے یہ یہ نہ کہیں لوگ کہ تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا محلت دی پھر بھی نہیں مانے تو آخر اللہ تعالیٰ پھر پکڑ لیتا ہے ایسے لوگوں کو ال اولو وہ اول ہے اول ہے سب سے پہلا جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا سب سے پہلا دنیا میں کون تھا اللہ اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ آخروں بھی ہے ساری بیٹے وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے ساری جلے میں خراش پڑ گئی بول گئے تو وہ اولو ہے وہ سب سے پہلا ہے وہ سب سے آخر میں آخر بھی ہے ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہے ساری کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے تو اس کا باپ کوئی نہیں ہے وہ خود ہی ہے اول ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا وہ آخر ہے ٹھیک ہے اور از ظاہر ہو وہ سب سے بڑھ کے ظاہر ہیں یعنی کوئی چیز چھپی ہوتی ہے کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے لیکن اللہ ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے کس طرح ہم شاعر کہہ رہے تھے اسمائل میر کی ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر یعنی میں ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں ایسے نظر نہیں آتے جیسے میں شانزے کو دیکھ رہی ہوں سکرین پہ جیسے میں سمن کو دیکھ لیتی ہوں جیسے ہم کلاس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے آپ اپنے والدین کو دیکھ لیتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے نظر آتا ہے جب ہم چھوٹا سا پودہ زمین کو پھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہم اس زمین کو نہیں پھاڑ پا رہے تو اس چھوٹے سے نازک سے پودے نے زمین کو کیسے پھاڑ دیا ہے کس طرح وہ زمین کو پھاڑ کے نکلا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے تو جب اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے سب سے بڑھ کر ظاہر کون ہے اللہ ہے جب ہمارے بگڑے کام بن جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ ہی ہے تو آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے باقی کے چودہ اسمائے حسنہ جس میں ہم نے الممیتو پڑھا موت دینے والا الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا القیوم و قائم رہنے والا پھر ہم نے الواجدو پڑھا پالنے والا الماجدو پڑھا شان والا الواحدو ایک اکیلا السمد بنیاز القادرو پڑھا ہم نے کہ وہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے المقتدرو وہ حکومت کرنے والا ہے المقدمو ہے وہ پہلے سے خبر دیتا ہے المؤخرو ہے خبر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر محلت بھی دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے دھوڑی فوراں نہیں پکڑ لیتا وہ الاولو ہے پہلا وہی ہے آخر میں وہی ہوگا اور سب سے بڑھ کر ظاہر بھی وہی ہے ٹھیک ہے بیٹے یہاں تک کوئی مشکل اگر نہیں ہے تو نو لگ دیں بیٹا چیٹ میں ظاہر کا سمن کہہ رہی ہیں ظاہر کا کیا مطلب ہے بیٹے ظاہر کا مطلب ہے نظر آنا سامنے ہونا ٹھیک ہے سامنے اس طرح نہیں کہ باڈی نظر آئے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے ہمیں مختلف چیزوں کے ذریعے ٹھیک ہے چلیں شاہب آج اچھا اب الواحدوں کا مطلب جلدی جلدی سے بتائیں کہ بیٹے دیر نہیں کرنی کیونکہ کلاس میں چاہ رہی ہوں کہ ٹائم پر ہمیں آپ کو ہوم بگ بھی دے دوں ٹھیک ہے سامن بیٹے آپ بتائیے الواحدوں کا مطلب جیسے ہی میں انمیوٹ کروں آپ کو آپ کے پاس میسیج آئے آپ نے فوراں اپنا انمیوٹ کرنا ہے سامن الواحدوں کا مطلب کیا ہے بیٹے آپ کو واتس اپ پر آپ کو سیند کر سکتے بلکل کر سکتے بیٹے کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے الواحدوں کا مطلب الواحدوں کا مطلب کیا ہے بیٹے دو منٹ رہتے ہیں چندہ کلاس ختم ہونے میں آپ کی آواز نہیں آرہی ہے عبد المعید آپ بتائیں ایک اکیلا جی شاہ باش بس ایک اکیلا جی جی آگئی بیٹے شاہ باش صحیح ہے عبد المعید آپ بتائیے بیٹے الکیوموں کا مطلب کیا ہے آپ نے میوٹ کر لیا آپ نے ملکیوموں کا مطلب بیٹے کلاس ختم ہو جائے گی چندہ قائم سے ہے جی چیٹ میں آگیا ہے آنسر ٹھیک ہے صحیح محمد عباس کہنا ہے قائم رہنے والا ممریم ممتاز کے لیے قائم رہنے والا شاہ باش ٹھیک ہے اللہ کو آخروں کیوں کہتے ہیں جب کوئی نہیں ہوگا تو کون ہوگا شاہ زین شاہ باش اسی لئے آخروں کہتے ہیں اولوں کا مطلب کیا ہے اول اللہ شاہ باش وہ ایک اکیلا ہے اچھا جی چلے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سمجھ آ گیا تو بیٹے اب آپ کا ہوم بک یہ ہے کہ صفحہ نمبر پندرہ پر جو اسمائے حسنہ دیئے ہیں وہ آپ نے آج پڑھنے ہیں یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھی بھی بھیج دوں گی اور اس کی بہت اچھی آوڈیو بھی آتی ہے اسمائے حسنہ ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کوشش کریں